مجرم ہو اس کو جیل میں ہونا چاہیے اور جو انوسنٹ ہو اس کو باہر ہونا چاہیے جتنے بھی کرپ لوگ ہیں جتنے بھی مجرم لوگ ہیں وہ بی جی پی کے اندر چلے جاتے ہیں تو ان کا جرم ختم ہو جاتا ہے جتنے بھی انوسنٹ لوگ ہیں جو بھی معصوم لوگ ہیں جیسے کیجریبال ہیں یا اس سے پہلے ہیمل سورین صاحب یا جتنے بھی اپوزشن کی لیڈر ہیں وہ سب انوسینٹ ہیں اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے جو بھی بی جے پی میں نہیں جاتا ہے اور جیل چلا جاتا ہے وہ انوسینٹ ہے اور اس وقت جو گیجری بارڈ جی کے ساتھ ہو گیا ہے وہ مجھے لگتا ہے جو یہ چار سو پار چار سو پار کی بات کرتے رہتے ہیں اصل میں مجھے لگتا ہے یہ دو سو سیٹ تک بھی نہیں پہنچیں گے اس لئے ان کی کوشش ہے جتنے بھی اپوزشن کی لیڈر ہے کسی طرح جیسے کانگرس کے جو پیسے ہیں وہ فریز کر دیئے بینک اکاؤنٹس فریز کر دیئے ہر طرح سے اپوزشن کو الیکشن سے پہلی ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس لئے اس کی جتنی بھی مضمت ہو وہ ہونی چاہیے اور جو یہاں ایک جمہوری ملک کا جو ایک تقاضہ ہے جو الیکشن کمیشنر ہے مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ الیکشن کمیشنر نہیں ہے وہ بی جے پی کی ایک بی ٹیم بن چکا ہے مجرم ہو اس کو جیل میں ہونا چاہیے اور جو انوسنٹ ہو اس کو باہر ہونا چاہیے جتنے بھی کرپ لوگ ہیں جتنے بھی مجرم لوگ ہیں وہ بی جے پی کے اندر چلے جاتے ہیں تو ان کا جرم ختم ہو جاتا ہے جتنے بھی انوسنٹ لوگ ہیں جو بھی معصوم لوگ ہیں جیسے کیجریبال ہیں یا اس سے پہلے ہیمل سورین صاحب یا جتنے بھی آپورشن کی لیڈر ہیں وہ سب انوسنٹ ہیں اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے جو بھی بی جے پی میں نہیں جاتا ہے اور جیل چلا جاتا ہے وہ انوسنٹ ہے اور اس وقت جو گیجریبال جی کے ساتھ ہو گئے وہ مجھے لگتا ہے جو یہ چار سو پار چار سو پار کی بات کرتے رہتے ہیں اصل میں مجھے لگتا ہے یہ دو سب سٹیٹ تک بھی نہیں پہنچیں گے اس لئے ان کی کوششیں جتنے بھی آپورشن کی لیڈر ہیں کسی طرح جیسے کانگرس کے جو پیسے ہیں وہ فریز کر دیئے ہر طرح سے یہ اپوزشن کو الیکشن سے پہلے ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس لئے اس کی جتنے بھی مضمت ہو وہ ہونی چاہیے اور جو یہاں جمہوری ملک کا جو ایک تقاضہ ہے جو الیکشن کمیشنر ہے مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ الیکشن کمیشنر نہیں ہے وہ بی جے پی کی ایک بی ٹیم بن چکا ہے تینکیو